دوستو دنیا کا سب سے امیر آدمی کون ہے فیضا آپ نام جانتے ہوں گے اگر آپ جانتے ہیں تو کمنٹ کریں گے ہم وہ بتا دیجئے دنیا کا سب سے امیر آدمی کی سب سے بڑی کمپنی کون سی ہے اس کے بارے میں آج میں بات کرنے والا ہوں دیکھیں دنیا کا سب سے امیر آدمی ہے جیف ویجوز جو ایمیجون کے مالک ہیں اب ایمیجون کا الگ سے پتانی ضرورت ہے نہیں ایمیجون انڈیا کے بارے سب کو جانتے ہیں ہم لوگ اور کتنے اچھے اچھے آفرز آتے ہیں ایمیجون پر وہ بھی جانتے ہیں تو دنیا کے سب سے امیر آدمی کی سب سے بڑی کمپنی ایمیجون کو گھٹنوں پر لائیا ہے ایک انڈین نے اب یہاں پر ایک کہانی نکل کے یہ آتی ہے گھٹنوں پر کیسے لائے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پر کہ ایمیجون پر کوئی سیل چل رہی تھی سائد تو ایک اوڈیسا کے ایک چھاتر ہیں جنہوں نے مرحشر کے لیے وہاں پر ویجٹ کیا ایمیجون پر تو وہاں پر ان کو ایک لگوک 33 lieso کچھ روپے والا لیٹاوب جو ہے نا ان کو وہ ان کو ملا 190 روپے میں وہاں پر دیکھ پریا ان کو تو انہوں نے وہاں سے 190 روپے میں وہاں لیو پرچے چش کر لیا وہاں سے ठیک آورڈر کر دیا اس کے بعد جب ان کو لگا کی آورڈر آنے میں کافی دیری ہو رہی ہے تو پھر انہوں نے ایمیجن سسٹم پر کیا کہ ہم نے ایک ایک سو نبی روپے کا لیپٹوپ جو ہے نا آرڈر کیا تھا وہ ابھی تک کہاں پہنچا ہے آ کیوں نہیں رہا ہے تو وہاں پر ایمیجن کے جو کسٹمی کیر کے ادکاری ہیں انہوں نے ان کو بتایا اس طرح سے کہ آپ کا وہ لیپٹوپ نہیں آ سکتا ہے آپ کا آرڈر جو ہے نا وہ کینسل کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ آرڈر مانی نہیں ہوگا اور ایک سو نبی روپے ہم آپ کو لیپٹوپ نہیں دے سکتے ہیں تو اس طرح سے وہ ایک چھاتر تھا اور وہ کافی مطلب educated تھا پڑھا لکھا تھا تو ہوا کیا وہاں پر تو اس کو گصہ آ گیا چھاتر کو تو اس نے جا کے case کر دیا اب case کر دیا تو کافی دن تک case چلا اور پھر اڈیسا کا جو خاد آیوگ بیبھاگ ہے کیا ہے میں آپ کو بتا دے رہا ہوں جو اڈیسا راجی اپوک تھا بیباد نیوار آیوگ جو ہے نا اس کا نیڑا یہاں پر آ گیا ہے فائنلی تو یہ کافی دنوں تک case چلا کافی دنوں تک case کو گھسیٹا گیا اور فائنلی یہاں پر نیڑا یہ آیا ہے کوٹ کی طرف سے کہ امیجون کو ان کو 190 روپے میں لیپٹوپ بھی دینا پڑا اس کے علاوہ لیپٹوپ تو نہیں دینا پڑا لیکن اس کی جگہ ان کو 40,000 روپے کا موافضہ بھی دینا پڑا اس لڑکے کو امیجون کے دوارہ دینا پڑا اس کے علاوہ جو کوٹ کچھری میں بھاگ دوڑ ہوئی بکیلو اگرہ کیے تمام کیجے لگی اس کا بھی لگ بگ 5,000 روپے یا جو ہے نا وہ مطلب اس کو حرجانہ دینا پڑا اس لڑکے کو چھاتر کو دینا پڑا مطلب امیجون نے چھاتر کو دیا ایسا کیوں دیکھئے ایک ٹیکنیکل اسو کسی سے بھی ہو سکتا ہے اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے کیونکہ گلتی بھاگوان سے بھی ہو جاتی ہے تو یہاں پر ایسا ہی کچھ ہوا تھا امیجون پر کوئی چیز لسٹ تھی تو ایک سو نبی روپے میں لیپ ٹیکنیکل اسو کی وجہ سے لسٹ ہو گیا لیکن جب مطلب اس لڑکے نے آرڈر کیا تو امیجون نے اس کا آرڈر کینسل بغیرہ کر دیا اور دینے سے منہ کیا تو پھر معاملہ یہ تول پگڑا اور ایک اسو بن گیا اور اسو بننے کے بعد امیجون کو اس چیز کا نقصان اٹھانا پڑا اگر مان لیجئے یہ ایک اسو نئی بنتا کوٹ کچھاری کیس نئی بنتا تو اس لڑکے کو یہ لیپ ٹوپ یا پھر اس کی قیمت نہیں مل پاتی لیکن جب یہ کیس چلا تو اس کو اس کی مہنس کا نتیجہ ملا اور امیجون کو گھٹنے ٹیکنے پڑے اس لڑکے کے سامنے اس طرح سے جو ہمارے دیس میں آن لائن سوپنگ پلیٹ فارمز ہیں ان پر ہمارے دیس کے کانون کا سکنجہ کچھا ہوا ہے اور اگر آپ بھی سوپنگ کرتے ہیں تو ان آن لائن پلیٹ فارمز سے مطلب نشیدوں کے سوپنگ کر سکتے کوئی دکت نہیں آتی ہے اور اگر مان لیجئے وائدے میں کوئی بیباد ہوتا ہے کوئی ایسو ہوتا ہے تو اس کے لیے ہمارا کانون جو ہے وہ کھڑا گوا ہے ہمارے سامنے تو ہم کو ڈرنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے اور ایسے میں یہ آن لائن سوپنگ کمپنیاں وہ بھی ہم کو بروسط دیتی گی اس طرح سے آپ کو کوئی دکت نہیں آئے گی حالانکہ جو ٹیکنیکل ایسوز ہیں وہ کبھی بھی کسی سے ہو سکتے ہیں تو اس معاملے میں میں کہہ نہیں سکتا ہوں لیکن اگر آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوتا ہے تو آپ بھی جو ہے نا ٹھونک دیجئے کیس ہوگا وہ بات میں دیکھا جائے گا لوگوں میں یہ بسواس ہے مطلب یہ غلط فہمیری ہے کہ جو نیم قانون ہیں وہ امیر لوگوں کے لیے ہیں ایسا نہیں ہے کچھ اتھا کہ یہ بات صحیح ہے لیکن ہم مطلب غریب لوگوں کے لیے بھی یہ نیم قانون ہیں لیکن بسرتے آپ کو اس چیز کی نولیج ہونی چاہیے اگر آپ کے پاس نولیج نہیں ہے تو آپ کا سوچر کوئی بھی کر سکتا ہے لیکن اگر آپ کے پاس نولیج ہے تو آپ کا سوچر کوئی نہیں کر سکتا ہے دنیا کا سب سے امیر آدمی بھی ہونا وہ بھی آپ کے سامنے گھٹنے ٹکے گا بسرتے آپ کے پاس نولیج ہونا چاہیے امیر ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند جرور آیا ہوگا تو ویڈیو کو لائک کر دیئے اور چلو سیب سیب کرنا مت بولیئے ملتے کے لئے ویڈیو میں تب تک کے لئے جائے ہند پر نمات رہو